مولا یا صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج ایک تھوڑا سا ہٹ کر مدے پر بات کرتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ہٹ کر رہی ہیں بہت اہم مدہ ہے اور ضروری مدہ ہے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ایک ویب سیریز آ رہی ہے جس کا ٹائٹل ہے تانڈاؤ جی ہاں تانڈاؤ ایک ویب سیریز آ رہی ہے لیکن آج ہم پرائیم نیوز میں تھوڑی سی ہی مختصر بات کرے گے کہ آخر تانڈاؤ پر اتنا تانڈاؤ کیوں ہو رہا ہے جی ہاں بہت اہم مدہ ہے بھاک کرنے جائیے گا پوری خبر سنیے گا اور تھوڑا شیئر بھی کر دیجئے گا کیونکہ دلال اور چاٹوکار جو پترکار ہے میڈیا ہے جو گودی میڈیا کہلاتی ہے جس کو میں ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے والی میڈیا کہتے ہوئے میں آتنگوادی میڈیا بھی کہتا ہوں وہ اس پر تھوڑا سا الگ قسم کی گفتگو کر رہی ہے حالانکہ تانڈاؤ جو بھی ویب سیریز آ رہی ہے تو آپ سننے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم اس کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہے ہیں ویسے بھی آپ کبھی دیکھتے ہوگے کہ ہم نہ کھیل کی کوئی خبر دیتے ہیں نہ فلم لائن کی کوئی خبر دیتے ہیں نہ کوئی سیریل کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل سب سے ہٹ کر ہے لیکن تانڈاؤ پر کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی تانڈاؤ مچایا جا رہا ہے تو آخر کیوں مچایا جا رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے تو تھوڑا اہم بات کر لیتے ہیں جی ہاں ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائیڈ میں ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد تین اپشن آپ کے سامنے آئے گے جس میں پہلا اپشن آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں اس سکرین پر آپ دیکھیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہو مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پہ فون پہ اور پر ٹیم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر ہر مئینے آپ چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے ناظرین آئندہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے لائیو بیان کے لئے آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں انتظار کرتے ہیں آئندہ کل بہت اہم عنوان پر بات ہوگی انشاءاللہ بھارت کے وقت کے اعتبار سے رات نو بج ہے عنوان ہوگا آئندہ کل کا کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی یہاں قرآن میں ایسے کتنے واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہلکی سی جھلک رکھی جائے گی اور پیارے ملک بھارت میں جن لوگوں نے بابری مسجد گرانے سے لے کر آج تک شرارتیں کر رہے ہیں بدماشیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو کیا کیا سزا دے رہا ہے اور بابری مسجد والوں کا کیا حال ہوا یہ ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئے گی اور ملک میں ابھی جو حکمران ستہ کا غلط پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی بہت پیاری پیاری باتیں ہوگی یہاں تک کہ مرد اور عورت بھی اگر ایک دوسرے پر گھر میں ظلم کرتے ہیں یا ماں باپ یا اولاد یا بھائی بہن اگر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں یا رشتدار ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں یا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے اس پر بھی بہت پیاری بات ہوگی پورے پریوار نے ساتھ مل کر کل کے بیان کو ضرور سننا یہ ناظرین اس وقت پرائیم نیوز میں جو ہمارا مدہ ہے کہ تانڈاو پر آخر اتنا تانڈاو کیوں یہاں تانڈاو ویواد بڑھتا جا رہا ہے اور اب اتنا بڑھ گیا ہے جناب کہ یوپی پولیس اتر پردیش کی پولیس پوچھتاس کے لیے ممبئی پہنچ گئی ہے ایمازون پرائیم کی ویب سیریز تانڈاو کو لے کر بڑا تنازہ بڑھ گیا ہے ویواد بڑھ گیا ہے اب صرف جو اہم مدہ اس میں میں جو آج آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ جنتہ میں اب اس بات کو لے کر بلکل فلی طور پر ایک ہی چرچہ ہو رہی ہے کہ تانڈاو پر اس لیے تانڈاو ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹر بھی علی عباس زفر کے نامی ہے اور اس کے کلاکار بھی جو ہے سیف علی کے نام سے ہے اور تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسن جو اور بھی اس میں کلاکار ہے یا اس میں اور بھی جو اداکار ہے وہ تقریباً سب کے سب مسلمان ہیں اس لیے تانڈاو پر تانڈاو کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر تانڈاو کرنے والوں کے نیتیں اچھی ہوتی تو پھر سنی دیول کی بھی اس سے پہلے ایک فلم آئی تھی اس پر بھی تانڈاو ہونا چاہیے تھا انوشکہ شرما کا بھی ایک ایسے ہی معاملہ سامنے آیا تھا اس پر بھی تانڈاو ہونا چاہیے تھا لیکن تانڈاو پر تانڈاو کرنے والے صاف طور سے نظر آرہے ہیں کہ یہ کون ہیں کیونکہ دیکھو مودی جی کہتے ہیں کہ مطرو بھائیو بہنو لباس سے پہچان لیا کرو کپڑوں سے پہچان لیا کرو تو ہم بھی پہچان گئے ہیں تانڈاو پر تانڈاو کرنے والوں کے بھگوہ ڈریس سے اور بھگوہ رومال سے ہم بھی پہچان گئے ہیں کہ آخر تانڈاو کرنے والے کون ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جی ہاں لکسات طور سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر علی عباس زفر ہے ادکار سیف علی خان ہے ایٹی پرسن مسلمان ہے تو اب اس میں ہندو مسلم بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کی بھاچ پہ سرکار کسان آندولن سے دھیان ہٹانے کے لیے نجانے کتنی تانڈاو مچانے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے اور ابھی فی الحال مودی سرکار کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا پالتو تھا ارنب گو سوامی وہ بڑی مسئیبت میں پھز گیا ہے جی ہاں اب وہ بھونکنے والا چیخنے والا چلانے والا بھی فی الحال کہاں غائب ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پوشتا ہے بھارت کہاں ہیں ارنب کہاں چھپے ہو جیسے سلمان خان سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہوں سلمان تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہوں ارنب تو ارنب جو چیختا تھا چلاتا تھا بھونکتا تھا وہ بھی بیچارہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں کدھر چھپاوا ہے یہ بھی نظر نہیں آرہا ہے تو فی الحال تانڈو پر تانڈو جبکہ میں آپ کو پھر کلیر کر رہا ہوں کہ آج تک میں کبھی فلم کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی کسی سیریل کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں میں کبھی کھیل کی خبریں بھی نہیں دکھاتا ہوں کیونکہ میرا مددہ یہ نہیں ہے میرا مددہ تو ہے کہ ملک کو سچ حالہ سے باخبر کرنا حالانکہ اس میں ایک جو خاص بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر علی عباس زفر نے اور تمام لوگوں نے بقاعدہ معافی بھی مانگی ہے اور ایک بار نے دو دو بار معافی مانگی ہے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ جو ویب سیریز کی کہانی ہے اگر اس میں جو چیزیں بھی غلط محسوس ہوتی ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اور جلدی ہی تبدیل کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی تانڈو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اتر پردش کے وزیر علا کیش اور پرساد موریا نے بدھ کو ایک ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ سیریز کے پروڈیوسروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ویب سیریز تانڈو کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور کلاکاروں نے سماجی حدوں کو بگاڑ دیں اور ہندووں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا جرم کیا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری جانب خبر آئی ہے کہ ویب سیریز کے ڈائریکٹر اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اور جو چیزیں اعتراض والی ہیں اس کو سیریز سے ہٹا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی تانڈو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اب کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تانڈو اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ بھاشپا کو بھی ایک اچھا مدد تھوڑا تو تھوڑا تو دھیان بھٹکے گا کسان آندولن سے تھوڑا تو دھیان بھٹکے گا اور جتنا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کارڈ کھیلا جائے گا اتنا تھوڑا سا اچھا ماحول بن جاتا ہے تھوڑا سا ستہ دھاری پارٹی کو اس کا زبردست فائدہ ہو جاتا ہے اور اس میں تمام کی تمام تقریباً ایٹی نائنٹی پرسن مسلم کلاکار اداکار ڈائریکٹر سب مسلم ہیں تو اس میں ہندو مسلمان کرنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی جبکہ اس سے پہلے کئی ایسی سیریز آ چکی ہے بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آشرم آشرم جی ہاں آشرم میں تو جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو دیکھ کر تو تھوڑا سا آنکھیں بھی شرما جاتی ہے ایسے سین بتایا گیا ہے اور اس میں بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے لیکن اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تانڈو پر تو تانڈو اور آشرم قبول اس کی وجہ یہ ہے کہ آشرم میں جتنے اداکار اور کلاکار ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس لئے وہاں کوئی تانڈو نہیں لیکن یہاں پر آسانی سے تانڈو کر کے ہندو مسلمان کا رنگ دیا جا سکتا ہے اس لئے تانڈو کیا جا رہا ہے جبکہ تانڈو سیریز کے بارے میں کئی پورٹل چینل اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تانڈو سیریز میں جو کچھ گھٹیا راجنی تھی اس وقت ملک میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے گھٹیا طریقے سے اگر مسلمان ہوتے ہیں تو کچھلا جاتا ہے ان کے آندولن کو چاہے وہ جمہوری طریقے سے کیوں نہ ہوں سیکل رازم کے طریقے سے کیوں نہ ہوں جیسے سی اے اے کے آندولنوں کو کچھلا گیا اسٹوڈنس کے آندولن کو کچھلا گیا جو کچھ بھی گھٹیا راجنی تھی ابھی ملک میں چل رہی ہے اس گھٹیا راجنی تھی کا بھانڈا پھوڑ کیا گیا ہے تانڈو میں جی ہاں تھوڑی سی جنجاگروتی مہین چلائی گئی ہے اور راجنی تھی کے گھٹیا کرن جو کر دیا گیا ہے اس کو لے کر تھوڑی پول کھولی گئی ہے تو اس لئے بھی تھوڑا سا تلملائے ہوئے ہیں تمام لوگ اور ستہ دھاری پارٹی چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تانڈو چلتے رہنا چاہیے تاکہ اصل مددوں سے لوگوں کا دھان ہٹا رہنا چاہیے اور ابھی فیلحال کسان آندولن بھی بڑا زور پکل چکا ہے اور ٹریکٹر ریلی 26 جنوری کو جو ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ نے بھاجپا سرکار کو کیندر سرکار کو بڑی پٹکار لگائی ہے اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو منع نہیں کر سکتے ہیں جمہوری طریقے سے آندولن کرنے پر تو بھاجپا اس وقت بڑی پریشان بھی ہے اس لئے تانڈو پر تانڈو کرنے والوں کو بھاجپا تھوڑا سا سراہ بھی رہی ہے تھپ تھپا بھی رہی ہے اور اندر سے بھولو باہر سے بھولو نیچے سے بھولو اوپر سے بھولو سپورٹ بھی کر رہی ہے تاکہ تانڈو چلتا رہے اور ستہ دھاری پارٹی اصل مددو سے دھیان ہٹانے میں کامیاب اور رہانہ دین آخر میں یہ جملے ضرور دھیان سے سنیں کہ ہم بلکل بھی اس بات کے فیور میں نہیں ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے بلکل بھی اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں لیکن پروبلم یہ ہے کہ دوسروں کے بھی تو مذہبی جذبات ہے ہمارے بھی تو مذہبی جذبات ہے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں کو تو پرموشن پر پرموشن پرموشن پر پرموشن ملتے ہیں ان کو تو بقاعدہ تھپ تھپایا جاتا ہے ان کو تو اور آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس لئے ہم تمام لوگوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی کسی کے بھی دھارمک جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت ہمارا مذہب اسلام بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے دیوی دوتاؤں کے خلاف کوئی کمنٹس کریں آپ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں کسی کے مذہب کی خلاف بولیں ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ویب سیریز میں جو کچھ بھی غلط ہوا ہے بلکل اس پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن پربلم یہ ہے کہ پھر سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ جو آج کل بہت چل رہا ہے نا ہمارا کتہ کتہ اور تمہارا کتہ ٹومی ہمارا کتہ کتہ اور تمہارا کتہ ٹومی تو پھر جناب ملک میں اگر انصاف قائم ہوں گا اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ میں ایک سا مسئلہ کیا جائے گا تو پھر ملک کے اچھے دن آئیں گے لیکن پربلم یہ ہے کہ اس وقت کے موجودہ سرکار جو ہے وہ یک طرفہ جو کاروائیاں کر رہی ہے اس سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے لیکن ملک کے ماحول کو خراب ہونے ہی میں ان کا بھلا ہے اس لئے ٹانڈو پر ٹانڈو کیا جا رہا ہے اور آشرم پر کوئی ٹانڈو نہیں ہو رہا ہے